سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ویورس رات کے آٹھ بج رہے ہیں بلکہ ساڑھے نو ہو رہے ہیں ساڑھے نو ہو رہے ہیں رات کے مجھے ہلکی سی بھوک فیل ہوئی ہے میں نے کب کھانا کھایا تھا پھر یاد آیا صبح بھی چاہے لی تھی دوپہر کو بھی شام کو اثر کے ڈائمی چاہے لی ہے اس کے ساتھ ایک رس لیا تھا میں نے رات کا کھانا کھایا صبح اٹھی تو ستارہ جاسین والی خبر دیکھی یہ کوئی خوشحامت والی بات نہیں ہے انسانیت اور ہمدردی والی بات ہے میرا دل ایسا ہے کوئی پریشان ہو تکلیف میں ہو چاہے میرا خون کا رشتہ بھی نہ ان کے ساتھ انسانیت والا رشتہ تو ہوتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے خوشی ہو خوشی میں ایسے میں شامل ہو جاتی ہوں جیسے میری خوشی ہو تو کھانا بھی مجھے یاد نہیں رہا تو ہلکی سے ایسے ویکلس فیل ہونے لگی ہے تو پھر میں نے سوچایا اب کچھ جاؤں کیچین میں بناوں میں کچھر میں آئی ایک دو دفعہ تو یہ تھوڑے سے برطن پڑے تھے وہ واش کی ہیں نہ میں نے چولہ سنبھالا ہے یہ دیکھو اس کی پوزیشن یہ دیکھیں شیڈ وغیرہ جیسے بھی بچے خود بناتے رہے پیتے کھاتے رہے آج دعا کو ہوں پوری فیملی کے لیے میرا پروردگار کہتا ہے غلطی کر کے آؤ معافی مانگو میں قفور اور رحیم ہوں معاف کرنے والا ہوں اس لئے یہ نہیں کہا چھوٹی غلطی بڑی غلطی کیسے جو بھی غلطی کر کے آؤ گئے جتنے بھی گناہ کر کے آؤ گئے میں معاف کر دوں گا آپ کو توبہ کرو پر جو نہیں پتہ غلطی ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا اوہ اللہ ہم انسانوں نے جو ہم خود گناہگار ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہم سے دین میں کتنے ہوتے ہیں زنا گناہ ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کر جاتے ہیں دین میں کتنے جن کی معافی بھی نہیں ہے کسی کے کان لگا کے بات سننا ایک کی بات کو دوسرے کے آگے پھیلا کے غلط بیانی سے چاہے وہ صحیح بھی بتاؤ نہیں بتانی اس کو بہت 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 ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو ہم غلط بھی نہیں سمجھتے گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو کرتے چلے جاتے ہیں ہم نے بھی ستارہ جاسین ان کی فیملی کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں لوگ ایسے پڑ گئے ہیں لوگ کاش میں نے ہر ویڈیو میں جن کہہ رہے ہوں کاش چپ ہو جاؤ کاش چپ ہو جاؤ اچھے لفظوں سے نہیں کہہ سکتے کچھ بیان نہیں کر سکتے اچھے لفظ آپ یعنی آپ کی فطرت میں چیز شامل ہو گئی ہے برا کہنا ہے غلط کہنا ہے فیلحال میں کہتی ہوں اپنے دوسرے ولاغ بناؤ اس ٹاپے کو چھوڑ دو تاکہ وہ سکون میں آ جائے ریلیکس ہو جائے پھر کہوں گی یہی بات پروردگار ماف کرنے والا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے اس نے کیا ہے تو اپنے پروردگار کے آگے جواب دے گی نہیں کیا اس کی سزا ہم کیوں دے رہے ہیں اپنے گناہ کیوں بڑھا رہے ہیں ہم اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں اس کو کہہ کے مجھے اب یاد نہیں ہے کسی پر تعمت لگاؤ تو اس کے لیے مجھے یاد نہیں ہے کچھ ہیں کوڑے سزا ہے کوڑوں کی سزا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں یہ پروف ہے یہ میسیج ہے یہ فلان ہے یہ جن ہے بابا ان کے گھر میں موبائل پڑے رہتے ہیں ہمارے گھر میں موبائل پڑے ہیں جن کے گھر میں موبائل ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا جو بھی بلاؤ بنا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہمارے موبائل ایسے پڑے رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی وہ چارج ہو رہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم دس بیس روپے سنبھال کر رکھتے ہم ویلگر ہیں پہل کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ویڈیو بنانے ہوتے کبھی ہمارے چارج ہو رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ایسے پڑے رہتے ہیں کسی نے اٹھا کے کچھ لکھ دیا وہ ستارہ ہو گئی کیا ثبوت ہے ہمارے پاس میں یہیں کہوں گی آپ ایسی باتیں کر کے اپنے گناہ نہ بڑھائیں پلیس پلیس اپنے گناہ نہ بڑھائیں چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ اس کو جزا سزا دینے والا پروردگار ہے ان کا نہیں اپنا سوچو اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو چھوڑ دو اس کو اجازت چاہوں گی خوش رہو آباد رہو تھوڑا سا سوچنا ضرور میری بات پہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ سننا لفظوں پہ غور کرنا سننا نہیں ہے لفظوں پہ غور کرنا اس سب نے جو بہت برا کہہ رہے ہیں